لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کا نام بہت زیادہ آیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے ہیں اور حضرت زبیر عوام کے بیٹے ہیں تو زبیر ابن عوام ان کے والد کا نام ہے اور ان کا نام عبداللہ ہے والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر کے بیٹی حضرت ام اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کی والدہ ہیں تو عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد تو اگر آپ اس کو یوں ہی جائیں صرف خویلد تک ہی چلے جائیں اگر تو آپ پر ایک اور بات واضح ہو جائے گی کہ یہ خویلد کون ہے اب اس کے اس باپ کو میں یوں کھولتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ امہات المؤمنین میں پہلی ام المؤمنین کون ہیں بی بی خدیجت القبرہ بی بی خدیجہ کے والد کون ہے خدیجہ بنت خویلد تو حضرت زبیر کے دادا اور بی بی خدیجہ کے والد ایک آدمی ہے ٹھیک ہو گئی حضرت زبیر بن عوام کے دادا اور حضرت خدیجہ کے والد ایک آدمی ہے ٹھیک ہے تو زبیر اور خدیجہ کے درمیان کیا رشتہ ہوا زبیر کی پھپی ہے بی بی خدیجہ تو عبداللہ بن زبیر جو ہیں اس طرح سے ان کی دادی ہو گئی ختیجہ فپی دادی جس کو آپ سمجھ لیں تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کے فپا دادا ہو گئے تو ایک رشتہ تو یوں جڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ذرا اس کو ذرا اور اوپر لے کے جاتے ہیں تاکہ حضور سے نصب بھی جڑے یہ تو رشتہ جڑانا اب نصب بھی جڑتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر زبیر کس کے بیٹے عوام کے عوام کس کے بیٹے ہیں خویلت کے خویلت کس کے بیٹے ہیں اسد کے اور اسد کس کے بیٹے ہیں عبدالعزہ کے اور عبدالعزہ کس کے بیٹے ہیں قسائی کے تو اب آپ دیکھیں عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلت بن اسد بن عبدالعزہ بن قسائی تو عبداللہ کو ملا کے یہ ساتھ لوگ ہو گئے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر قصی تک چھے لوگ ہیں عبداللہ بن زبیر کو ملا کر قصی تک سات لوگ ہیں یعنی کہ جو عبداللہ کے والد زبیر ہیں وہ قصی سے اتنے ہی سٹیپس پر ہیں جزنے سٹیپس پر حضور ہیں قصی سے تو ایک طریقے سے تو یہ ہو گیا کہ قصی کی اولاد میں سے عبداللہ بن زبیر بھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب عبداللہ بن زبیر سے قصی پر جا کر مل جاتا ہے اچھا اب ایک اور رشتہ میں آپ کو بتاتا ہوں عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ زبیر کے بیٹے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا زبیر جو ہیں وہ اسمہ بنت ابو بکر کے شوہر ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب زبیر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ تو یہ ہوا کہ ابو بکر کی دو بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک کی شادی زبیر سے ہوئی ہے اسما بنت ابی بکر اور دوسری بیٹی آئیشہ بنت ابی بکر کی شادی حضور سے ہوئی ہے تو یہ ہم ظلف بھی ہیں اچھا عوام جو ہیں وہ حضرت ختیجہ دلکبرہ کے بھائی ہیں تو اس نیت سے اب زبیر جو ہیں وہ ان کی فپی خدر حضرت ختیجہ ہوتی ہیں اور حضور ان کے فپا ہوتے ہیں تو زبیر کے فپا ہیں حضور اور ساز حضور کے یہ ہم ظلف بھی ہیں اور قسائی پر جا کر یہ حضور سے ملتے بھی ہیں تو ایک طریقے سے چچا ذات اوپر چار جنریشنز اوپر جائیں تو چچا کے لڑکے ہوتے ہیں ایک اور قریبی رشتہ آپ کو بتاتا ہوں زبیر بیٹے تو عوام کے ہیں اور زبیر کی ماں کا نام کیا ہے زبیر کی ماں کا نام ہے صفیہ اور یہ صفیہ کون ہے یہ صفیہ بنت عبد المطلب ہیں تو یہ حضور کی فپی ہیں تو حضور کی فپی کے لڑکے ہیں زبیر اور عبداللہ کون ہیں زبیر کے بیٹے ہیں اللہ اکبر تو حضور سے ان کے کتنے سارے رشتے ہو گئے تو اب آپ یہ دیکھیں اس طرح اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو اب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آپس میں کتنے لنکس ہیں ان لوگوں اس لیے آل بیعت اتھار سے ایک خاص نسبت ہے خاص محبت ہے کیونکہ کئی رشتہ داریاں ہیں ایک رشتہ داری تو نہیں ہے تو اس شجرہ نسب سے معلوم ہوگا کہ عبداللہ ابن زبیر کا شجرہ نسب قوسائی پر حضور کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے عبداللہ ابن زبیر کے والد ماجد حضرت زبیر کی فپی حضرت خدیجت القبرہ ہے حضرت عبداللہ کی دادی حضرت صفیہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فپی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور رشتہ بھی بتاتا ہوں کیونکہ عبداللہ مطلب کے سارے بچے بچیاں ایک بیوی سے تو نہیں تھے تو حضور کی یہ والی فپی صفیہ جو کہ عبداللہ کی دادی ہے یہ حضرت حمزہ کی سگی بہن ہے حضرت حمزہ کی سگی بہن ہے تو اس طرح ایک اور رشتہ بھی آپ کو پتا چل گیا اچھا اب حضرت عبداللہ بن زبیر کا ننیال دیکھ لیتے ہیں یعنی بیوی اسما کی طرف سے دیکھ لیتے ہیں اب بیوی اسما جو ہیں وہ ابو بکر کی بیٹی ہیں ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے ہیں جن کا نام عثمان ہے اور ابو بکر کا نام عبداللہ ہے اچھا ابو قحافہ عامر کے بیٹے ہیں عامر عمر کے بیٹے ہیں عمر قعب کے بیٹے ہیں قعب سعید کے بیٹے ہیں سعید تیم کے بیٹے ہیں اور تیم مرح کے بیٹے ہیں مرح تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئیں گے تو ابو بکر مرح پر آ کر حضور سے نصب مل جاتا ہے مرہ پر آ کر حضور کا نصب اور حضرت ابو بکر کا نصب مل جاتا ہے تو گویا عبداللہ بن زبیر کا ننیالی شجرہ نصب بھی حضور پر مرہ کے مقام پر آ کر ملتا ہے اور ادھر سے ددیالی نصب قسائی پر آ کر ملتا ہے تو اس طرح شجرہ نصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرق سے ملتا ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے شجرہ نصب سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قریشی و نسل ہیں ان کے والد زبیر بن العوام عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا حواری قرار دیا تھا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام کو اپنا حواری قرار دیا تھا اچھا وہ قریش کے قبیلے بن عصد بن عبدالعزہ سے تھے یہ بھی آپ کے سامنے بات آگئی اچھا حضرت عبداللہ کی دادی حضرت زبیر کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی فپی تھی حضور کی فپیوں میں سے ان کا اسلام لانا بتحقیق ثابت ہے اور اصحاب سیر نے ان کو جلیل القدر صحابیات میں شمار کیا ہے انہوں نے غزوات میں پارٹسپیٹ کیا ہے حضور نے خود ایک موقع پر مجمع عام میں ان کو اس طرح پکارا یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں بازابتہ باب ہے وَلَا تَحْزَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ سورة الشعراء میں اس میں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا کہ یا صفیہ عمت رسول اللہ اے صفیہ رسول اللہ کی فپی تو مکہ معظمہ قریش کا آبائی وطن تھا اس لیے وہاں کے لوگ تو اس رشتے سے یقیناً واقف تھے لیکن مدینہ منورہ میں بھی حضرت صفیہ اور ان کے فرزند حضرت زبیر سے حضور کی قریبی رشتے داری کا لوگوں کو علم ہو گیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک انساری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زبیر کے خلاف شکایت کی کہ وہ ان کی زمین میں آپاشی کے لیے پانی نہیں گزرنے دیتے حضور نے فریقین کے بیانات سن کر حضرت زبیر سے فرمایا کہ اے زبیر تم اپنی زمین میں پانی دے کر اپنے ہمسائی کی طرف چھوڑ دو یعنی اتنا منصفانہ فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شاہرین حدیث اس بارے میں لکھتے ہیں کہ منصفانہ فیصلہ کیوں تھا کیونکہ اس پانی پر انساری کا کوئی حق نہیں تھا یہ حضور نے محض اس کی رعایت کے لیے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو عبداللہ بن زبیر جب تم پانی دے چکو تو چھوڑ دو تو تمہاری ضرورت سے جو زائد پانی ہو وہ پھر اس تک پہنچ جائے گا تو بہرحال صحیح بخاری میں کتاب المساقہ باب السکر الانہار میں یہ روایت آتی ہے اور اس رشتے کو وہ انساری بھی جانتا تھا تو اچھا اس رشتے کی منا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کے ماموزاد بھائی تھے اور حضرت عبداللہ حضور کے بھتیجے ہوتے تھے دوسری طرح ام المومنین حضرت خدیجہ القبرہ حضرت زبیر بن عوام کی پھوپی تھی اس نسبت سے بعض ارباب سیر نے حضرت خدیجہ القبرہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر کی پھوپی بھی لکھ دیا ہے لیکن وہ دادی پھوپی ہے اچھا حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو خاندان ہے نا بنو اسد اس کا قدیم ذریعہ معاش تجارت تھا چنانچہ حضرت خدیجہ القبرہ جو خاندان بنو اسد کی ایک معزز رکن تھی مکہ کے مشہور معزز اور دولت مند تاجروں میں شمار ہوتی تھی حضرت زبیر نے بھی تجارت ہی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ماجدہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر وہ حضرت ابو بکر کی صاحب زادی تھی اور بارگاہ رسالت سے ان کو ذات النطاقین کا لقب ملا تھا جس کو ہم سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں کہ اس نسبت سے حضرت عبداللہ بن زبیر کو ثانی اسنائن حضرت ابو بکر کے نواسے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر کا بھانجہ ہونے کا فقر حاصل تھا حضرت صدیقہ اکبر کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی ابن زبیر یعنی عبداللہ ابن زبیر کا نام ان کے جلیل القدر نانا کے نام پر عبداللہ رکھا گیا تھا اسی طرح ان کی کنیت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نانا کی کنیت پر رکھی تھی تو ان کی جو کنیت تھی نا ابی بکر ان کی ایک کنیت تھی وہ حضور نے ان کی ایک کنیت رکھی تھی سبحان اللہ اور ام المومنین حضرت عائشہ کے کوئی اولاد تو تھی نہیں تو انہوں نے اپنے اسی بھانجہ عبداللہ بن زبیر کو گویا اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ان سے بہت محبت کرتی تھی ابن زبیر بھی ان سے حقیقی بیٹے کی طرح محبت کرتے تھے اچھا ایک دفعہ بی بی آئیشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی جو دوسری بیویاں ہیں انہوں نے اپنے پہلے شہروں کے بیٹوں کے نام پر اپنی اپنی کنیتیں رکھ لی ہیں کہ میں ام فلا ہوں میں ام فلا ہوں میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں حضور نے فرمایا تم بھی اپنے بیٹے عبداللہ کے نام پر رکھو اللہ اکبر اس روایت کو ابو دعود نے کتاب العدب میں لقل کیا ہے عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ بن زبیر ہی تھے ایک دوسری روایت میں کہ حضور نے فرمایا تم اپنی کنیت اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر رکھو تو آپ دونوں حدیثوں کو آپ لکھیں تو مطابقت پیدا ہو جاتی ہے کہ کس عبداللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور دوسری حدیث مصند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے جنانچہ حضرت عائشہ نے حضور کی ارشاد کے مطابق اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی اس لئے بعض حدیث کی کتابوں میں ام عائشہ کو اگر اس لقب سے بلائے جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبیر کے خالو بھی ہوتے تھے تو کئی رشتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر سے اور ان کے والد حضرت زبیر بن عوام سے اچھا غرص خاندانی شرف و افتخار کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن زبیر کی ذات میں بہت سی خصوصیتیں جمع ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس جن کو عربی زبان میں آپ کہیں ابن عم چاچے کے لڑکا تو عبداللہ بن عباس نے ایک موقع پر عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہ تاریخی الفاظ کہے جس کو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ لیکن ان کے باپ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے اور ان کے نانا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق قار تھے یعنی ابو بکر اور ان کی ماں تو وہ ذات النطاق ہیں یعنی اسما اور ان کی خالہ تو وہ ہیں کہ ام المومنین تھی یعنی کہ عائشہ اور ان کی پھپی تو وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ یعنی کہ ختیجہ یہاں پہ پھپی سے مراد پھر وہی پھپی دادی والی بات آگئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی یعنی کہ بی بی صفیہ تو ان کی دادی تھی اور پھر وہ خود اسلام میں پاک باز اور قاری قرآن ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے اور وہ پہلے بچے ہیں وہ پہلے لڑکے ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کے ہاں جن کی ولادت یعنی پہلا مہاجرین کا وہ بچہ ہے جو سروائف کر گیا اس سے پہلے یہودیوں نے جب دیکھا کہ چند مہاجرین کی لڑکے انتقال فرما جاتے ہیں لڑکیاں سروائف کرتی ہیں تو انہوں نے مدینہ میں یہ دھنڈورہ پیٹ دیا ہے کہ ہم نے جو ہے ان مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے کہ ان کے اب نرینہ لڑکے بچیں گے انہیں تو یہ وہ پہلا بچہ ہے عبداللہ بن زبیر جس جو پیدا ہوئے اور جنہوں نے سروائف کیا تو مسلمانہ نے مدینہ ان کو بازابتہ لے کے نکلے آپ سمجھ لیں ایک ریلی کی صورت میں کہ دیکھو منافقوں شور کرنے والے دیکھو اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے تمہاری باتیں اللہ نے جھوٹی کر دی ہیں اس کو سیرت النبی میں میں بازاب کا ایک درس میں کور بھی کر چکا ہوں تو عبداللہ بن زبیر بڑے جلیل قدر صحابہ میں سے تھے تو ان تمام باتوں کو جمع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو ذرا یہ بات پتا چلے کہ عبداللہ بن زبیر کس ماحول اور فضا میں انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی سیرت کو سمجھنے میں آپ کو بڑا اس میں مدد ملے گی تو اب جب ہم باقی واقعات جمع کریں گے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ پھر ان کا جو سٹینڈ تھا حضرت حسین کے ساتھ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کس قدر خاندانی وقار شامل تھا اس لیے وہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا موقف اختیار کیے رکھا اور وہ مکہ چلے گئے وہاں انہوں نے حضرت حسین کو چاہا کہ روکیں لیکن جب حضرت حسین نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو ان لوگوں کی دعوت نامیں موجود ہیں تو پھر عبداللہ بن زبیر وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے حضرت حسین سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ان کے دعوت نامیں موجود ہیں تو آپ جائیے کیونکہ پھر آپ ان دعوت ناموں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک شدید قوت آپ کا انتظار کر رہی ہے تو آپ اس شدید قوت کے پاس وہاں پہنچیں یہاں مکہ کو میں پروٹیکٹ کرتا ہوں اور پھر اس طرح ہم ایک موقف اختیار کریں گے جو حق کا موقف ہوگا تو بہرحال اس واقعے کو ہم پھر آئندہ آگے لے کر چلیں گے تاکہ آپ کو پھر باقی باتیں بھی کھلیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو رگلر نوتیفکیشن اپ دیت مل سکیں